یمی بہت ہی مزے کا پیزا وہ بھی ہوم میڈ اسلام علیکم کیا حال ہے امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھیک اور اپنے گھروں میں خائریت سے ہوں گے آج میں آپ کو ملوا رہی ہیں چھوٹے چھوٹے دو ننی منی سے مہمان جو ہمارے گھر میں آئے ہیں اور یہ بہت زیادہ کیوٹ ہے ان کو سردی نہ لگے اس لیے ہم نے جو ہے اس کو دوپ میں رکھا ہوا ہے اور یہ اتنے پیٹو ہیں ان کو جتنا کچھ دوست سب کھا جاتے ہیں منائل اور روحان کی تو عید ہو گئی ہے وہ اتنے زیادہ خوش ہیں اور جو ہے نا ہاتھ سے چھوڑی نیرے لو جی اللہ اللہ کر کے ہم نے ان سے لیے اور ہم نے ان کو بند کیا ورنہ انہوں نے یہ جو ہے نا چھوڑنا نہیں تھا ہر تھوڑی دیر بار نکال لیتے ہیں اور جناب جی کے گوڑ میں اٹھا لیتے ہیں یہ ماسوم ہے جو ہے نا بول نہیں رہے ورنہ یہ بھاگ جائیں تو پھر ہاتھ میں ہی آتے مام آپ کیا بنا رہی ہیں آج اچار بن رہا ہے وہ بھی شلجم کا یم یہ کیا جارہ جارہ ہے یہ اور یہ اور ہے بھیج میں مرچیں ڈالی ہیں بھیج میں نمک ڈالا ہے سونک اور بھیج میں میتری دڑا میرچ یہ ساری چیزیں ملا کے اسے ڈالا پھر اس میں ذرا سا سرسو کا تیل ملایا جائے گا پھر اس کے بعد اس میں سرکا ذرا سا ڈالا جائے گا اور پھر اللہ کے کم سے انشاءاللہ خراب نہ ہوگا تو تین چاہ دن میں اٹھ جائے گا اٹھ جائے گا یعنی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ اور بھئی آج ہم جا رہے ہیں شنواری اللہ ہمیں کھانا کھلا رہے ہیں چلے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے شنواری کیسا ہے لو جی ہم پہنچ چکے ہیں شنواری بیچ میں جو ہے ہم راستے میں روک چکے تھے کچھ شاپنگ بغیرہ کے لیے اور اب ہم پہنچیں شنواری دیکھنے میں تو بہت ہی خوبصورت بنایا ہوا ہے چلے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر بھی سٹنگ جو ایریا بہت ہی پیارا ہے اور بچوں کے لیے چھوٹا سے انہوں نے پلے ایریا بنایا ہے جن کو دیکھ کر روحان اور انہیل فوراں بھاگ گئے با 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 انجواری اب ہم جی ویٹ کر رہے ہیں مینو کا اور مینو آ چکا ہے مینو میں بہت زیادہ ورائیٹی ادھر ہے تو چلو دیکھتے ہیں بھائی ہم نے آڈر کیا ہے سوپ چکن اور با بیو ہم نے سب سے پہلے کہا تھا کہ سوپ لے آئیں کیونکہ سردی ہو رہی ہے اس لئے سوپ پینے کا مازہ سردی میں ہی آتا ہے اس لئے سوپ آ چکا ہے یمین دیکھنے میں تو بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ اس میں مجھے چیزیں کم لگ رہی ہیں تو میں تو بھی چٹ پٹا پیتی ہیں اس لئے ساری چیزیں میں نے مزید ڈالی کہ مجھے بلکل تھوڑا پی کھا بھی کا لگ رہا تھا بیٹا بھی ریڈی نہیں ہو آپ کھیلیے یہ تھا تھی میں فرق نہیں ہے اس کو بھائی ہے سب بچوں کو بھوک لگ گئی تھی کیونکہ ہم بہت زیادہ بھائٹ سے پھر کے آئے تھے تو ہم نے کہا پہلے ہم سوپ فینش کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو کھانک لائیں گے لیکن ابھی ہم سوپ پیر ہی رہتے یہ سب کچھ ہمارا جو ہے ریڈی ہو گیا یہ ہے جی چکن مکنی کڑائی اسی کے ساتھ آج کی مجدوری یہیں ختم کرتے ہیں اگر تمہیں ویڈیو پسند آئی تو لائک مارو کرنگرم چکن میں لائک بوٹی ہمارا آ چکا ہے ساتھ مان اور فیش بہت مزی کی لگ رہی ہے ہم تو کھاتے ہیں کھانا آپ مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو اچھی لگی تو شیئر کرنا لائک کرنا اور کمیٹس میں ضرور بتانا کہ میری ویڈیو کو کیسے لگی انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ